موسیقی اور احرام والا احرام میں ذکر کر دیں گے اور یہ طلاق والا طلاق میں ذکر کر دیں گے ایک عدیس قد بیس جگہ بیان کریں گے یہ روایت جو میں اس کے واقعہ ارز کرنے لگا ہوں نا کم از کم بارہ تجگہ الگ الگ حصوں میں بیان کیا ہوں ٹکرے ٹکرے گرگے تو پورا روایت سامنے لکھ کر واقعہ ارز کرتا ہوں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ لہم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں عمر بن العاص کے بیٹے ہیں یہ دونوں صحابی ہیں دونوں کا ذوق الگ الگ ہے ہوتا ہے باپ کا ذوق الگ ہے بیٹے کا الگ ہے بائی کا الگ ہے بائی دوسرے بائی کا الگ ہے یہ ہوتا ہے فطری تقسیم ہے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جنرل تھے میدان کے آدمی تھے یہ صاحب علم تھے صوفی آدمی تھے تھے باپ بیٹا پک ان کا ذوق اپنا تھا ان کا ذوق اپنا تھا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری ابج نے شادی کر دی ہمیں جوان ہوا والدستان نے میری شادی کر دی شادی ایک معزز خاندان کی ایک خاتون شادی کی اور ہمیں ایک ارک مکان دے دیا جو بے رہو اب وقتاں فوقتاں آتے تھے حالہ والدستان پوچھتے تھے دوسری دہا بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہو دل لگ گئے نہیں لگ گئے کام ہوئے ٹھیک ہو رہی ایک دن آئے میں گھر میں نہیں تھا اہلیہ سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے عبداللہ کہاں کام گئے ہیں دل لگ گئے نا جی لگے ہوئے ہیں اچھا بھئی عبداللہ کیسا ہے عبداللہ کو کیسا خواہن پایا باپ پوچھ رہا تھا حضرت آپ کا بیٹا بہت نیک آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے سارا دن روزے سے ہوتا ہے ساری رات مسلحے پہ ہوتا ہے نہ روزے کا ناغہ کرتا ہے نہ رات کا ناغہ مسلحے کا ناغہ کرتا ہے بابا جی سمجھئے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہے ریپورٹ کیا تھی بہت اچھا آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے سارا دن روزے سے ہوتا ہے ساری رات کھا ہوتا ہے مسلحے پر اب یہ تعریف تو ہے ہی شکایت بھی ہے عبداللہ بڑے بیٹی کیا کہہ رہی ہے چک خموشیخ در جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جا کر اس کی یا رسول اللہ آپ کے برخوردار کی میں نے شادی کی ہے نہ برودت چھوڑتا ہے نہ مسلح چھوڑتا ہے آپ یہ سمجھائیں میں کیا کہوں اس کو عبداللہ اب خود بیان کر رہے کہ میں عمبر بن راہ سے جا کے شکایت کس سے کی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھائیں کہتے ہیں حضور نے مجھے بلالیا ایک روایت میں آئے کہ مہرے پاہ حضور تشریف لے آئے ایک روایت میں مجھے حضور نے بلالیا حبداللہ تم صحیح رات نفر پڑھتے ہو یا صلی اللہ پڑھتا ہوں اللہ کے مندے کیا کرتے ہو تو تحجد کافی ہے یار پچھلے پہر یا صلی اللہ اتنے تھوڑے میں تو عشاء کے بعد شروع ہوتا ہوں فجر تک نفر ہی پڑھتا رہتا ہوں نہیں بھائی ٹھیک نہیں میں اب حضور کہہ رہی اتنے کافی ہیں میں کہا تھوڑے ہیں اتنے کافی ہیں تو لمبی گفتگو کے بعد یا صلی اللہ حضور نے کہا صلی اللہ قیام دعوت دعوت علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے اگر چھ گھنٹے کی رات ہے تو دو گھنٹے ناکی چار گھنٹے کیا کرتے تھے آرام کرتے تھے حضور نو گھنٹے کی رات ہے تو عبادت کتنی تین گھنٹے باقی چھ گھنٹے یا سلسے لیل جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا سلسے لیل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جناب ربی کریم اشاق پڑھ کے جلدی سو جاتے تھے نصف شب سوتے تھے نصف شب کے بعد اٹھتے تھے تحجد وغیرہ پڑھتے تھے سلسے لیل پھر سو دس چھٹا عیسہ پھر آرام فرماتے تھے یہ تقسیم تھی مثال کے طور پر نو گھنٹے کی رات ہے تو ساڑھے چار گھنٹے سوئے ہیں اٹھے ہیں پھر تین گھنٹے عبادت کی ہے پھر گھنٹے لیل گھنٹے کیا کیا ہے آرام کیا ہے حضور کا یہ مند مامول تھا اور اس کو حضور نے دعود علیہ السلام کا معمول پڑھا ہے کہ یہ دعود علیہ السلام کا معمول تھا سلسے لیل عبادت کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر صدور نے کہا کہ تیسے رسے سے زیادہ تم نے نہیں کرنی بس اسی پہ پکے ہو یہ بات تیہ ہوگی اچھا سولہ تم قرآن پاک سارا پروزانہ پڑھتے ہو سارا دن قرآن پاک پروزانہ ایک ختم کرنے کوششی کرتا عبداللہ مہینے میں ایک دفعہ کافی ہے مہینے میں ایک دفعہ کافی ہے یا سولہ مہینے میں ایک قرآن ہم سے سال میں نہیں ہوتا یا سال میں ایک دفعہ ہے بڑی اللہ تھی بیر پانی کو ہم یہ پڑھ لیا یا مہینے میں ایک قرآن یا سولہ بہت تھا اچھا ایسا کرو کہ دو قرآن پڑھ لیا کرو یا آگے بعد چلتے چلتے اچھا ایسا کرو کہ تین دن میں مہینے میں بیس دن پی آئے پھر پندرہ دن پی آئے پھر تین دن سے بھی پڑھ لیا کرو تین دن میں پھر کہا کہ دس دن میں پڑھ لیا کرو اس لئے تھوڑا ہے بات اس پہ ختم ہوئی کہ یہاں بھی دعوت علیہ السلام کا معمول کہ قرآن پاک مہینے یہ تین دن میں پڑھ لیا کرو ایک روایت میں سات دن کا ہے ایک روایت میں تین دن اس سے کم میں نہیں اس سے کم میں نہیں دس پارے پڑھ لیا کرو یہ بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے ہمارے ایک دوست تھے آفش شفیق صاحب گجرہ والا میں پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے ہر وقت پڑھتے تھے یہ اللہ پاک کسی کو ذوق عطا فرما دے ہر وقت دکان دات تھے کلینی کی دکان کرتے تھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں سہودہ بجھتے پڑھ رہے ہیں خریدتے پڑھ رہے ہیں بازار جاتے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے تھے ہر وقت ہمارے ساتھی دے میں نے ایک دل پوچھ لیا دو سوال کیے بہنے ایک سوال سنجیدہ تھا ایک شرارت کا تھا میں نے کہا حضرت آپ لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں دکان داری میں بھی چلتے بھی دن میں کتنا پڑھ لیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سارے معمولات آپ کوئی کام چھوڑتے بھی نہیں یا قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں کتنا پڑھ لیتے ہیں یہ تو سیریس سوال تھا کہہ لگے محلی صاحب اٹھارہ پارے تو میرا معمول ہے اٹھارہ پارے دنزات میں معمول ہے بیس بھی پڑھے ہیں اکتیئیس تک بھی گیا ہوں دوسرا سوال میں نے کیا جا چھے چھے چھاڑ کا میں نے کہا ہی بیتر خلابیں گذرے پڑھتے رہتے ہیں عادت پڑھی ہو تو پتہ چلتا آپ بھی کو کرتے ہیں یار کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے لبان پکڑ لیتا ہوں یہ کیا کر رہا ہو تو خیر کہہ فرمایا مہینے میں عمل نہیں یار صرف چھوڑا ہے اب بیس دن میں پڑھ لیے گئے جا لب تھوڑا ہے پتہ دن میں تین دن سے زیادہ نہیں بھئی تین دن سے کم نہیں تین دن سے کم نہیں اچھا تم روزے بھی رکھتے ہو یا سولہ روزے ہی رکھتا ہوں سارا مہینہ روزے رکھتا ہوں تمہیں تین روزے کافی ہیں یا میں بیس کے تین روزے رکھ لیا کرو پھر حضور نے صحابی لگایا تین روزے تیرمی چودمی پندرمی رکھ لیا کرو ایک روزے پر کتنے دنوں کا سوا ملتا ہے دس کا تو تین کے کتنے ہو گئے تیس مہینہ ہو گیا نا یہ آپ حضور نے کیا صحابی لگا سو مدہر کلو تیرمی ہو گئے سارے سال کے لگا تین رکھ لیا کرو پھر انہیں پورے ہو جائے گئے یا سولہ نہیں اچھا دس رکھ لیا کرو یا سولہ نہیں اچھا پھر سو میں داؤ ایک دن دو دا ایک دن نہیں اس سے زیادہ نہیں بھئی یہ تینوں عمل حضور نے ان کے گنے پوچھا اور حد بندی کر دی قرآن پاک تین دن سے کم میں نہیں پڑنا روزے مہین جوزانہ روزہ نہیں رکھنا ایک دن لوزہ ایک دن نہیں اور رات کا قیام سل سے لیل سے زیادہ نہیں کرنا یہاں پھر حضور نے وہی بات فرمائی جو سلمان نے کہی تھی کس کو ابو دردہ کو رضی اللہ علمہ کو انہ لنفس کالے کا حق ولی عینہ کالے کا حق ولی زور کالے کا حق ولی زور کالے کا حق فاتح BAR رب کے بھی حق ہے کرو لیکن بندوں کے بھی کرو نا انہ لی رب کالے کا حق بگر ماز بھی حق ہے پڑو بھی روزے بھی رکھو لیکن جان کا بھی کوئی حق ہے سوو بھی بی بی کے بھی کچھ حقوق ہے اس کو قبل تو کہہ کے لائے ہوئے اس کے بھی حقوق ہے مہمان کے بھی حقوق ہے آنکھوں کا بھی حق ہے فاتح اللہ دی حق الحق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صاحب بڑی تفصیلی گفتگو کے بعد مجھے ان تین دائروں کا پابلن کر دیا استعداد نہیں کرنا بھی ایک بات اور کہتے ہیں کہتے ہیں وہ تو جوانی کا زمانہ تھا نا یہ بھی کرلوں گا یہ بھی کرلوں گا یہ بھی کرلوں گا وہ بھی جوانی میں ابھی کرتے ہیں سارے کام کرلوں گا جو جو بڑا ہوتا ہے نا یہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوتا جب ریورس گئر لگتا ہے ریورس گئر سمجھتے ہیں جب لگے گا پتا رہے لگ جائے گا کہتے ہیں بڑھاپے میں مجھے اندازہ ہو یا لیتنی قبلت رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر حسرت کر رہے ہیں یا لیتنی قبلت رخصت ہے کاش میں نے حضور کی رخصتیں قبول کر لی ہوتی ہیں حضور ٹھیک فرما رہے تھے میں جوش دکھا رہا تھا یہ بھی کرلوں گا یہ بھی کرلوں گا یہ بھی کرلوں گا جبلہ کیا ہے یاد رکھے جبلے کو یا لیتنی قبلت رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش میں نے حضور جتنی رخصتیں مجھے دے رہے تھے نا میں نے قبول کر لی ہوتی ہیں اب بڑھاپے میں آکے پھانس گیا میں یہ دائرہ بندی میں نے کس کے ساتھ کی ہوئی تھی اب اس میں کمی بھی نہیں کر سکتا تھا اور پوری بھی نہیں ہوتی تھی مجھ سے مادہ کسے کا رکھا ہے حضور سے ہاں ایک دن لو رہا ہے ایک دن نہیں اب جوانی میں تو میں ساہی راج اٹھ سکتا تھا تیسرا سے مشکل ہو گئے ملے لی تیسرا سے کیسے جاگوں بابر تین بہت آتی ہے مجھے دلکل نہیں آتی بڑھاپے میں آکے مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے کاش میں نے جنابِ نبی کری انہوں کی دی ہوئی رخصتیں قبول کر لی ہوتی ہیں اب مجھے مشکل پیش آ رہی ہے اب میں رات کرنی ہوں تو اگلے دن قضاء کرتا ہوں پھر ایک دن کام وہ پوری نہیں ہوتی تو اگلے دن پوری کرنی پڑتی ہے پھر مجھے اب تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور مجھے حسرت ہو رہی ہے کہ حضور تو مجھے بڑی ڈھیل دے رہے تھے یہ بھی یہ کرلو یہ یوں کرلو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا یہاں سے ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں رتیجے کے طور پر یہ بات یاد رکھیں انسان اپنے بارے میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے وقتی حالات کے داعت کرتا ہے اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں انسان اپنے بارے میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ وقتی حالات کے داعت ایک آدمی فیصلہ کرے ایک جماعت فیصلہ کرے ایک قوم فیصلہ کرے ایک پارلیمنٹ فیصلہ کرے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اس لئے انہیں ترمیم کرنی پڑتی ہے اوہو이죠 اب یہ نہیں ہو سکتا یہ کیوں کرنا پڑے گا انسان کو اپنے فیصلے بدلنے پڑتا ہے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں انسان کو بھی جباتوں کو بھی انسان جب بھی فیصلہ کرے گا اپنے بارے میں وقتی حالات کتاعت کرے گا اور شریعت جب بھی فیصلہ کرتی ہے سارے حالات سامنے رکھ کر کرتی شریعت کی نظر میں انسان کا بچپن بھی ہے جوانی بھی ہے بڑھاپا بھی ہے بہت سے پہلے بھی بہت کے بعد بھی شریعت جب بھی انسان کے بارے میں کوئی قانون بناتی ہے اس کے سارے حالات کو سامنے رکھ کر کرتی ہے اس لیے کہ شریعت والے کو پتا ہے انسان کو پتا نہیں ہے میرے ساتھ مجھے نہیں پتا بج Wuhan پرسو کیا ہونا ہے اس کو پتا ہے میرے ساتھ دو سال کے بعد کیا ہونا ہے مجھے کیا پتا ہے آج شام کا نہیں پتا کیا ہونا ہے ماتدلی نفس مازا تک ثب غدہ کل کیا ہونا ہے کسی کو پتا ہے اور اس کو دس سال کے بعد جو جو ہونا اس کو وہ بھی پتا ہے تو خیر میں نے ایک اصول بیان کیا ہے شریعت کے قوانین کی بالدستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اور وہ ہمارے سارے حالات سے کیا ہے باخبر ہے ہم جو اپنے بارے میں خود قانون بناتے ہیں ہم اپنے مستقبل سے خبردار نہیں ہیں ہمیں آپ اپنے پانچ سال کے بعد کا کوئی پتہ نہیں ہے بیس سال کے بعد کا کوئی پتہ نہیں ہے ہم جو فیصلہ کرتے ہیں کس کے طرح کرتے ہیں وقتی حالات کے طرح اس لئے ہمیں یوٹر لینا پڑ جاتا ہے اللہ کو یوٹر نہیں لینا پڑتا شریعت کے قانون عبد ہی ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں اٹل ہوتے ہیں لیکن آج یہ واقعہ میں نے کس پسپندر میں بیان کیا ہے کہ حقوق کی بات ہم بھی کرتے ہیں اسلام سے زیادہ قون کرتا ہے حقوق کی بات قرآن سے زیادہ قون کرتا ہے میں تو یہ اس کچھ کے قرآن پاک کی زبان پڑھیں گے بیان فی اموالہم حق لسائل والمحروم جو نہ یاد ہے فی اموالہم جن کو ہم نے مال دیا ان کے مال میں حق ہے کس کا سائل کا بھی محروم کا بھی اللہ پاک کی کہہ رہا ہے یہ تمہارا عیسان نہیں ہے ان کا حق ہے یہ ایک آدمی کی کسی مصحب پر خرج کر رہا ہے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے حق ہے اس کا فرما کہ وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ فصل کٹی ہے نا پہلے حق والوں کا حق نہ کرو وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ جب فصل کٹی ہے تو پہلے حق والوں کا حق ادا کرو اللہ پاک اس کو کیا کہہ رہا ہے حق ایک بات آخر میں اس کرنا ہوں انسان انسان پر خرج کرتا ہے ایک انسان دوسرے انسان پر خرج کرتا ہے غریب پر مستحق پر یتیم پر بیوہ پر اللہ کہتا ہے یار اس کو نے دیا مجھے دیا ہے اس کو نے دیا کس کو دیا بڑی مذہب کی بات کر رہا ہے میرے دیئے ہوئے میں سے دیا ہے اپنی طرف سے دیا ہے یا میرے دیئے ہوئے میں سے دیا ہے کیوں بھئی کسی پر خرج کیا ہے تو اپنی طرف سے کیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون دوسری بات کہتا ہے واپسی کے وعدے پر کیا ہے واپسی کے مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْتًا حَسَنَا قرضہ ہے مجھے دیا ہے اس کو نہیں دیا واپسی کے وعدے پر کیا ہے واپسی کے وعدے پر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے قرضہ لگتا قرضہ دے رہے ہو یار کیا حسان کر رہے ہو اور یہ قرضہ بھی سودی ہے فَيُضَائِ فَهُوْ لَهُوْ اللہ پر دس گناہ تو دے گا کم سے کم ایک روپیہ خرچ کرو گئے تو اللہ میں یہ کیتنا دے گا یہ واحد کرتا ہے جس پر سود جائز ہے اللہ کہتا ہے مجھے سود پر دو پیسے آپس میں نہیں دو اللہ میں یہ کیا فرمال ہے مجھے دو دس گناہ سے کم دو گئی نہیں سات سو گناہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں واحد قرض مانگنے والا ہوں کہ قرضہ ڈبل نہیں دس گناہ دوں گا سود پر کردہ میرے ساتھ کرو اور کسی کرو میں کہا کرتا ہوں کہ سودی کاروبار کرنا یہ بھی شرق کی قسم علاقات ہے جو کہاں میرے ساتھ کرتا تو سرک ساتھ کیوں کرتے ہو یہ بھی شرق کی قسم ہے سود کا معاملہ میرے ساتھ کرو دس گناہ بھی دوں گا سات سو گناہ بھی دوں گا تو خیر تین اللہ پاکت ہے میرے دیووں میں سے دے رہے ہو میرے کہنے پر دے رہے ہو کیا کر رہا ہو میرے کہنے پر دے رہے ہو واپسی کے وعدے پر دے رہے ہو سود کے وعدے پر دے رہے ہو دس گناہ کے وعدے پر دے رہے ہو اور اس کو جگہ جتلا ہوگے تو دیکھ یہ برباد اس کو کیا دیا تم نے دیا تو مجھے ہے اس کو کیا کہہ رہے ہو اگر کہیں جتلا دیا تو نیکی برباد بھائیں من اور آزاد دونوں کے ساتھ نیکی کیا ہو جاتی ہے من کیا ہے روبرو جتلا دینا توجہ میں نے پیسے دیئے تھے اللہ کے جاؤ چھوٹی کرو اچھا بیسا جکر کر دیا فلان آدمی پر میں نے یہ خرج کیا تھا اللہ کہتا ہے لیڑا مجھ سے ہے اس پہ کیا سانچتا رہے ہو جاؤ چھوٹی لا تب تلو صدقات یہ لمحی بات ہے میں اتنی بات ات کر رہا ہوں کہ حقوق کی بات قرآن پاک بھی کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ سے زیادہ حقوق کی بات کون کرتا ہے لیکن حقوق کی وضاحت اور تشریح جتنی قرآن پاک نے کی یا کسی اور نہیں کی ہماری اسطلعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور ترتیب کیا ہے پہلے حق کس کا ہے اللہ پھر حق کس کا ہے بن لوگا بس یہ ایک بات پر نسکی تھی اب کچھ واقعات حضور کے ارز کروں گا کہ حضور حقوق کا لحاظ کیسے کرتے تھے اس پر کچھ واقعات ارز ہوگی انشاءاللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم